دمام سعودی عرب کے انٹرنیشنل سکول میں ٹیچرز کی جابز انناؤنس کی گئی ہیں پاکستان سے بھی میلز اور فیمیلز اپلائی کر سکتے ہیں فری ویزا رہائش ٹرانسپورٹ کھانے کے ساتھ ساتھ چار ہزار سعودی ریال مہانہ سیلری بلے گی جو پاکستانی تقریباً تین لاکھ روپے بنتے ہیں تیچنگ جابز کونٹس ہی ہیں ریکوائرمنٹس کیا ہیں آپ لوگوں نے اپلائی کیسے کرنا ہے جاننے کے لیے چلتے ہیں لیپ ٹاپ کی سکرین پر اسلام علیکم ایرون ایم عویس چودی فرم ایجوکیشن اپ ڈیٹس یوٹیوب چینل ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید گل کنٹریز میں اناؤنس ہونے والی ٹیچر جابز کی لیٹسٹ اپ ڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیئے ویڈیو کا بقاعدہ آگاز کرتے ہیں ویڈز آپ موبائل یوزرز ہیں یا پھر پیسی یوزرز ہیں آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ آ کر آپ نے وہ لکھنا ہے جو میں آپ کے سامنے لکھنے لگا ہوں دی انٹرنیشنل پروگرام سکول سعودی عربیہ ٹھیک ہے دیکھ لیں آپ دی انٹرنیشنل پروگرام سکول سعودی عربیہ گوگل میں لکھنا ہے انٹر کرنا ہے مختلف لنکس آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے پہلا لنک یہاں پہ آ رہا ہے انٹرنیشنل پر 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 آ ر مزید نولیج پرپس کے لیے لیکن میں آپ لوگوں کا ٹائم بیس نہیں کروں گا یہاں پر ویورٹس آپ کو ہوم اپ آؤٹ کچھ بٹنز نظر آ رہے ہیں لکھا ہوا نظر آ رہے ہیں ڈمیشنز ایمپلائیمنٹ ویورٹس آپ نے ایمپلائیمنٹ کے اوپر جو ہے وہ ٹیپ کرنا ہے تچ کرنا ہے موبائل سے تو ڈراب ڈینڈ مینیو ایک اوپن ہوگا ڈراب ڈینڈ مینیو کے اندر پہلا لکھا ہوگا ویورٹس آپ نے اس کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ اس کے اوپر کلک کریں گے ڈراب ڈینڈ انٹرناشنل پرگرام سکول کا کیریئر پورٹل آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے اوپن ہو جائے گا ویورٹس یہاں پر ٹیچنگ جوپس بھی ہیں نون ٹیچنگ جوپس بھی ہیں لیکن میرا اس ویڈیو میں مین فاکس چیزرپ ٹیچنگ جوپس ہیں ویسے کہ نون ٹیچنگ کی بات کریں تو مارکٹنگ سپیشلسٹ کی جوپ ہے ایڈمنیسٹریٹیو اسسٹنٹ کی جوپ ہے اس کے لیے بی ای بی ایسی والے بھی اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد سب سے مین چیز یہاں پہ آ جاتا ہے سکینڈری پرینسپل ان کو ریکوائیڈ ہے وہ فی میل کے لیے ہے آکے چل کے ٹیچنگ جوپس بھی شیئر کروں گا یہ سکینڈری پرینسپل سے مراد یہ نہیں ہے کہ سکینڈری لیول کے لیے چاہیے بلکہ سکینڈری پرینسپل سے مراد یہ ہے جیسے ہمارا یہاں پہ ایک پرینسپل ہوتا ہے ایک وائس پرینسپل ہوتا ہے وہاں پہ ایک پرائمری پرینسپل ہوتا ہے ایک سکینڈری پرینسپل ہوتا ہے تو یہ سکینڈری پرینسپل چاہیے یہاں پر ماسٹرز والے لوگ اپلائے کر سکتے ہیں اور ماسٹرز جو ہے وہ آپ کا ماسٹرز ہو 16 years education ہو کسی بھی سبجیکٹ میں ہو ساتھ میں بی ایڈ ہے آپ کے پاس کچھ ایکسپیرینس ہے تو آپ اس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں فردہ ڈیٹیل ہم دیکھ لیتے ہیں لیکن نیسٹ چلتا ہوں نیسٹ جو وکینٹسی ہے وہ لرننگ اسسٹنٹ ہے جو ٹیچر کے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہوتا ہے وہ جو سلیبس کو بناتا ہے سٹوڈنٹس کو مینج کرتا ہے ان کے جو ہے وہ پیرنٹس کے ساتھ اور سٹوڈنٹس کا جو کمیونیکیٹ کرنا وہ سارا کام اس کا ہوتا ہے لرننگ اسسٹنٹ کا کسی بھی سبجیکٹ میں آپ نے ماسٹر کیا ہوا ہے تو آپ اس کے لئے پلائے کر سکتے ہیں یا پھر اگر آپ بی ای بی ایسی پلائے کرنا چاہتے ہیں تو کچھ ایکسپیرینس ساتھ میں ریکوایڈ ہے پھر بھی آپ ان آپ geen أسطنٹ کے لئے پڑائے کر سکتے ہیں بس یہ ہے کہ وہ 그걸 سبجیکٹ ہونا چاہیے فزکس ہو سکتا ہے کباسٹری ہو سکتا ہے کمپیوٹر سائنس ہو سکتا ہے انگلیش ہو سکتا ہے کوئی بھی سبجیکٹ ہو سکتا ہے تو آپ اس ہوم روم ٹیچر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں سمپر یہاں پہ دیکھیں اگر میں ڈیڈ لائن کی بات کروں تو پرائیمری ہوم روم ٹیچر کے لیے اکتیس مارچ دوہزار پچیس لاس جیٹ ہے کیونکہ یہ اکیڈمیک جو سیشن ہے نا وہ پچیس چھبیس کے لیے یہ جوبز ہیں نا اس کی گئی ہیں اگر یہاں پہ اگر بات کروں عربیق لینگویج کے لیے تو یہ تیس جون لاس جیٹ ہے اگر میں یہاں پہ لڑننگ اسسٹنٹ کی بات کروں تو بھئی اکتیس اکتوبر لاس جیٹ ہے دو دین ہے اس کے لیے اس کے لیے بی اے بی ایسی پاس لوگ اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ تمام پوزیشنز یہاں پہ موجود ہوں اب مثال کے طور پر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں پرائیمری ہوم روم ٹیچر کے لیے تو یہاں پہ ویو ڈیٹیل کی اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تاکہ پردر ہم دیکھ سکیں بھئی یہ کیا ہے یہ دیکھیں جی پی وائی پی سے کیا مراد ہے یہ پروگرام ہے جیسے ایم وائی پی ہوتا ہے میڈل ایرز پروگرام ٹھیک ہے وہ میڈل لیول کے لیے گیارہ سال سے لے کر سولہ سال کے بچوں کے لیے ہوتا ہے تو یہ جو پی وائی پی ہے یہ پرائیمری کے بچوں کے لیے جو ہے نا یہ ہوم روم ٹیچر ریکوائیڈ ہے اپر پرائیمری ہے اوکے اور اس کے بعد ہوم روم ہے فول ٹائم ہے سبح ساڑھے سات بجے سے لے کر چار بجے تک ڈیوٹی ہوگی انٹرنیشنل ہے یہاں پہ آپ کی جو ہے وہ یکم اگست دوہزار پچیس کو آپ نے وہاں پہ جوائننگ دینی ہے پڑھانا شروع کر دینا ہے ڈیڈلائن اکتیس مارچ دوہزار پچیس لاس جیٹ ہے وہ کینسی کورٹ ہے یہاں پہ سمری ہے تھوڑا سا آورویو دیا ہوا ہے ہومروم ٹیچر کا یہاں پہ جوب ڈیوٹیز ہیں یہ دیکھ لیں پر موٹ موڈل میشن ڈیٹرما اینڈ جو ہے وہ ایڈمیر سے یہاں پہ آ جاتا لرننگ اوبجیکٹیوز ہے ٹھیک ہے یہ جوب ریسپونس بیٹیز مطلب کیا آپ آفٹر سیلیکشن آپ کی کیا آپ کے فرائز ہوں گے جو آپ نے سر انجام دینے ٹھیک ہے بلکت یہاں پہ آتے ہیں یہ دیکھیں کوالیفکیشن ڈ نولیج بیچلر ڈگری مینیمم اینڈ سرٹیفکیشن سوریر پروگرام ڈری ویورس بیچلہ ڈگری ویورس بیچلر ڈگری سے مراد یہاں پہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ بی ٹی وی ایس کہا جا رہا ہے فوریر پروگرام ڈیت ہے ماؤسٹرز یعنی ایم می میسی بی ایس فوریے پروگرام ڈقیل کر سکتے ہیں بی ای بی ایسی والے بھی اپلائی کر سکتے ہیں لیکن بی ای بی ایسی والوں کے ساتھ میں experience بھی required ہے اچھا یعنی کہ کم از کم جو ہے وہ دو ڑھائی سال کا experience required ہے ٹھیک ہے لیکن اگر آپ master by اس پہ apply کر رہے ہیں تو پھر knowledge and experience with curriculum planning curriculum جو ہے وہ planning آپ نے کبھی کیا ہو teaching and class management آپ کے پاس experience ہو تو آپ اس کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے experience and skills یہاں پہ strong classroom management good communication skills strong organization skill positive corporate attitude ٹھیک ہے اس کے بعد international experience یہ کچھ چیزیں یہاں پہ ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اب ویسے بھی requirements کے اندر جو ہے نا وہ بہت کچھ requirement مانگلی ہوتی ہیں لیکن وہ ساری necessary نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا وہ ساری necessary نہیں ہوتی تو آپ apply کر سکتے ہیں apply کا یہاں پہ نیچے دیا گیا ہے بٹن اسی طرح سے دوسری vacancies کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں آپ apply button کے اوپر click کریں گے تو ویورز آپ کے سامنے اس طرح سے application form open ہو جائے گا اب میں آپ کو بتا دوں apply کرنے سے پہلے آپ نے اپنے کون کون سے documents کو ready کرنا ہے کیونکہ پھر جب آپ apply ویڈیو دیکھتے ساری اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہو بعد میں بات میں پتا چلتا ہے یہاں بھی یہ document بھی چاہیے یہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں ہے اس لیے apply کرنے سے پہلے کچھ documents آپ سے share کر دیتا ہوں جو apply کرنے سے پہلے آپ لوگوں کے پاس مجود ہونا لازمی اور ان کو کیسے prepare کرنا ہے یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں لیکن یہاں پہ ایک چیز clear کر دوں اکتیس مارچ بھی last date ہے دوزار پچیس کی ابھی آپ کے پاس نومبر دسمبر جنوری پروری مارچ پانچ مہینے ہیں اس کینسی کے لیے apply کرنے کے لیے اچھے سے اپنے mentally کو prepare کریں اچھے سے جو ہے اپنے documents کو prepare کریں آپ نے documents کون سی ہیں جی سب سے پہلے نمبر پر آپ کی cv international format کی جو ہے وہ professional cv جو ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے آپ 80% جو ہے وہ آپ کی cv جو ہے وہ role ادا کرتی ہے کہ آپ کی proper application کو انہوں نے دیکھنا ہے یا نہیں دیکھنا first impression is the last impression آپ نے ایک ایسی cv design کرنی ہے یا ایسی international format کے مطابق professional cv design کروانی ہے کہ وہ بندہ جو ہے نا جو آپ کی recruiter جو ہے جو آپ کی cv کو دیکھے گا وہ آپ کی cv کو دیکھ کر پگل جائے بھائی اور وہ آپ کی application کی طرف جانے پر وہ مجبور ہو جائے گے ان کی application کو دیکھنے آپ کو اگین بتا دوں cv آپ کی جو ہے وہ ضروری ہے اور international format کے مطابق professional cv ہونی چاہیے آپ کو design کروانے والا نہیں مل رہا تو آپ بہت ہی مناسب charges میں ہم سے design کروا سکتے ہیں یہاں پہ میں whatsapp number بھی provide کر دوں گا اوکے اس کی بعد cover letter international format کا cover letter ہونا چاہیے cover letter کیا ہوتی ہے وہ ایک application ہوتی ہے جو direct up recruiter کو لکھتے ہیں اس کے اندر کچھ چیزیں add کرنی ہوتی ہیں ٹھیک ہے ایک application بنانی ہوتی ہے وہ بھی آپ مناسب charges میں ہم سے design کروا سکتے ہیں خود کر سکتے ہیں تو اچھی بات ہے اوکے اس کے بعد viewers آپ نے اپنے تمام documents ٹھیک ہے documents کے اندر metric intermediate bachelors masters کے تمام transcripts آ جائیں گے ان کو آپ نے ایک pdf file کے اندر compile کر لینا ہے play store سے مل جاتا ہے cam scanner وہ انسٹال کر کے آپ وہاں سے اپنے جو ہے وہ files کو سمارٹ ڈی کارڈ ہونا چاہیے ڈڈو والا نہیں ہوگا ٹھیک ڈڈو والا نہیں چلتا international format international level پہ apply کرنا ہے تو آپ کا ڈی کارڈ جو ہے وہ smart ہونا چاہیے passport فیلحال جو ہے وہ required نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ نے اگر آپ کو initial basis پر shortlist کر لیا جاتا ہے تو آپ فوراں سے اپنے پاسپورٹ بھی بنوائیں گے اور زیادہ نہیں ہے urgent basis پہ بھی بنوا سکتے ہیں ان کا جو ویسے بھی جو international level پہ جانا چاہتے ہیں پڑھانا جو ان کے پاس پاسپورٹ ہوتا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یہاں پہ جب ان کو job نہیں ملتی اب وہ ارادہ کر لیتے ہیں کہ ہم باہر بھی apply کریں گے ان کے پاس passport نہیں ہوتا تو apply ویسی ہو سکتا ہے shortlist کر لیا جائے تو آپ passport بنوا سکتے ہیں پانچ سال کے لیے وہ پنتالیس سو روپے لگتا ہے پانچ سہ ہزار دک اتنی pieces بغیرہ لگتی ہیں آپ کا id card cv cover letter آپ کے تمام documents کہیں پہ کوئی teaching experience ہے تو وہ experience certificate بھی آپ attach کر لیں آپ کے بعد teaching license یعنی بی ایڑ یا میڑ بغیرہ ہے تو وہ بھی آپ میں ساتھ میں attach کر سکتے ہیں نہیں ہے تو no problem اس کے بغیر بھی apply کیا جا سکتا ہے کوئی achievements ہیں آپ کے پاس کوئی certifications ہیں ٹھیک ہے کوئی آپ کو جو ہے وہ awards بغیرہ ملے ہیں تو then وہ بھی آپ یہاں پہ attach کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ ایک ہی pdf file کے ان میں تمام چیزیں attach کر لیں گے یہ ساری چیزیں ہوں گی آپ کے پاس scan form میں تو then آپ نے apply کرنا شروع کرنا ہے first name last name gender یہاں پہ single married marital status آ جائے گا citizenship کے اندر آپ یہاں سے جو ہے وہ پاکستان کو select کریں گے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے پاکستان اس کے بعد residency in Saudi Arabia resident نہیں آپ non resident ٹھیک ہے number of dependents کتنے جو ہے وہ لوگ آپ پر dependent ہیں family member add کر دیجئے گا جتنے آپ کے بنتے ہیں وہ okay کر دینا ہے date of availability to start employment یہ بڑی اہم چیز ہے میں آپ کو بتا دوں اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پہ job کر رہے ہیں تو آپ کب سے available ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آپ جو ہے وہ simple کوئی بھی date mention کر دیں آپ یہ date of birth add کر دیں گے پوچھا جاتا ہوتا ہے جی date age limit کیا ہوتی ہے viewers کم از کم 21 سال سے لے کر maximum 40 سال تک جو لوگ ہیں وہ international level پر jobs کے لئے apply کر سکتے ہیں یہاں پہ age limit mention نہیں کی گئی کچھ 40 ہوتا ہے کچھ 45 ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن mostly 40 سال ہوتا ہے 21 سے 40 سال یہاں پہ address and contact کی information ہے کہ وہ email address Skype ID آپ نے last me add کر نہیں ہے ٹھیک ہے ویسے ضروری نہیں ہے لیکن آپ add کر دیں اگر آپ کیونکہ interview conduct ہوتا ہے ٹھیک ہے contact number آپ کا آ جائے گا complete address آ جائے گا اس کے بعد simple آپ نے next button کے اوپر click کرنا ہے تو مزید آپ کا جو ہے وہ education record آپ سے مانگا جائے گا وہ آپ نے سارا add کرنا ہے آپ کا experience کا section آئے گا وہ آپ نے add کرنا ہے پھر آپ کے to have documents کا آ جائے گا کہ آپ یہ اپنے ایک professional سی picture بنوالیں آپ نے studio سے جا کے picture بنا لینی ہے کہ انہیں cv پہ لگانی ہے آپ نے google پہ post وغیرہ شیئر کر کے ان کو بتا دینے اس طرح سی picture بنا دیں تو وہ آپ کی بنا دیں گے وہ professional وہی آپ cv پہ لگوا لیں وہی آپ جو ہے وہ اپنا یا یہاں پہ picture upload کر دیں اور تمام documents section wise آپ نے یہاں پہ upload کرنے ہے اور بعض اوقات ایک ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہاں پہ relevant documents upload کر دیں تو پھر آپ نے تمام documents اپنے ایک ہی pdf file کے اندر compile کر کے وہاں پہ upload کر دینے ہیں کسی قسم کی کوئی application fees نہیں ہے آپ کا online apply ہو جائے گا اب بات کر لیتے ہیں کہ selection procedure in jobs کا کیا ہوتا ہے selection procedure کوئی چیز طرح سے ہوتا ہے کہ initial basis کے اوپر جو ہے وہ آپ کا assessment لحاظ سے جو ہے نا وہ آپ کا test بھی conduct کیا جا سکتا ہے لیکن ان jobs کے لیے proper آپ کی interviews ہی conduct کیا جاتے ہیں سب سے پہلے ایک بندہ جو ہے وہ آپ کا interview conduct کرے گا اگر آپ اس کو qualify کر لیتے ہیں تو تین لوگوں کا panel جو ہے وہ آپ کا interview conduct کرے گا اگر آپ اس کو بھی qualify کر لیتے ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کا visa process شروع ہو جاتا ہے تو بیورد یہ طریقہ کار ہے یہ jobs ہیں جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو like کر دیجئے گا education updates کو subscribe کر کے bell icon کو press کر دیجئے گا تاکہ مزید گلف countries کے اندر announce ہونے والی jobs کی حوالے سے latest update سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ next video لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ